بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ابھی جو ہمارا پچھلا سیشن تھا اس سیشن سے یہ بات کلیر ہو گئی کہ احسان کیا چیز ہے اور احسان کا پروسس کیا ہے اس پر بہت شارٹ میں اور بہت تفصیل سے دونوں کہہ سکتے ہیں گفتگو ہو گئی ہے الحمدللہ یہ جو احسان ہے یہی بات میں جب ایک فن بنا تو اس وقت اس کا ایک نام دیا گیا جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ بھی موجود ہے عقیدہ بھی موجود ہے حضور کے زمانے میں احسان بھی موجود ہے ان کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ محسین کون ہوگا تفسیر بھی موجود ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جب ان چیزوں کا الگ الگ ان سائنسز کا کمپائیلیشن ہوا تو کمپائیلیشن کے بعد ان کو ڈیفرنٹ نام دیئے گئے اور ان کی ٹیکنیکل ٹرمز جو ہے وہ کوئن کی گئی ٹیک ہے تو جب احسان بھی ایز ای سائنس کمپائیل ہوا علمی طور پر جب اس فن کو لکھا گیا اور پریکٹیکلی بازابتہ اس کے لیے محنت شروع ہوئی ایز ای سائنس تو اس وقت جو ہے احسان کو تصوف کا نام دیا گیا احسان کو کس کا نام دیا گیا تصوف تصوف کا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس پر ایک لمبی بحث اس بحث میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ایکچولی تصوف کا جو کرکس ہے وہ مغز ہے صفائی پیوریفیکیشن ٹھیک ہے تو وہیں سے یہ ورڈ کوائن ہوا اور یہ اس کے اندر میننگ پیدا ہوئی کہ تصوف کا مطلب ہوا کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے ٹھیک ہے تو اس فن کے قریب آئے وہ اسی کو دوسرے ورڈ میں اندر ورڈس میں ہم تذکیہ بھی کہتے ہیں علم التذکیہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی ورڈ نام دینا چاہے ہیں قرآن میں بہت سارے نام دیئے گئے ہیں علم التذکیہ علم الاحسان قرآن حدیث میں احسان بھی کہا گیا تذکیہ بھی کہا گیا ٹھیک ہے علم الزکر علم المراقبہ علم المشاہدہ جو کہنا سو کہہ لیجئے یہ سارے نام ہیں لیکن جو نام مشہور ہوا ہے وہ مشہور نام کیا ہے اس کا تصوف ہے جس نے اس کو اختیار کیا اور کمال تک پہنچ گیا وہ صوفی کہلایا اور جو از ایسٹوڈنٹ رہا وہ متصوف کہلایا اور جو تصوف کے نام پر کھانے کمانے والا رہا اس کو مستصوف کہا گیا نام چونکہ تصوف ہوا نا فق پر بھی فق کی جو سائنس ہیں اس پر بھی بہت سارے اوبجیکشنز ہیں بہت سارے الیگیشنز ہیں بہت سارے اعتراضات ہیں جو عقیدے کا فن ہے نا اس پر بھی بہت سارے الیگیشنز ہیں لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا اس طرح کی چیزیں یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے بہت ساری بحیثیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی تصوف کے حوالے سے بھی بہت سارے کینفیوزنز ہیں لوگوں کے بہت سارے ڈاؤٹس ہیں احسان کو سب قبول کرتے ہیں احسان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن تصوف کا انکار کرنے والے بہت سے لوگ ہیں اگرچہ جو جب سے ایز ایس سائنس وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک جو امت کی مجورٹی ہے مجورٹی نے اس کو ایکسپٹ کیا ایکسپٹ ہی نہیں کیا اس کو بازابتہ اس کے مطابق اپنے زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو گئے اولیاء میں جتنے بھی اولیاء کا آپ نام شمار کریں گے صحابہ کے عہد کے بعد وہ سب کے سب تصوف سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ان سے تعلق رکھنے والے ہیں سب سے پہلے جو بیسک کے کوشن ہوتا ہے سب سے پہلا کنفیجن یہ ہے وہ یہ کہ کیا تصوف کا بیس قرآن سنت میں ہے سب سے پہلا کنفیجن ہے تو میں پہلے جہر ساری آیات جو میں گفتگو کر رہا تھا آیاتیں ہم نے پیش کی تذکیہ پہ تصفیہ پہ اور جو پوری گفتگو ہماری ہوئی ہے اس گفتگو میں ہم نے بہت ساری آیات پیش کی آیات پیش کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ یہ پتا چلے کہ جو علم التصوف علم الاحسان جو ہے اس کی بیس قرآن حدیث کے اندر موجود ہے اور اگر تصوف اور علم الاحسان یہ قرآن سنت کے اندر موجود نہیں تو پھر علم الفق بھی موجود نہیں ہے علم التفسیر بھی موجود نہیں ہے علم الحدیث بھی موجود نہیں ہے کیونکہ نام کی اگر بات کریں گے تو حضور کے زمانے میں نام تو کوئی بھی موجود نہیں تھا ہر چیز کی حقیقت اور اس کا جو ایسنس ہے وہ ایسنس موجود تھا اس کا فارم موجود رہا ہو یا نہ رہا ہو ٹھیک ہے تو ایسنس ہر زمانے موجود تھا آج بازابتہ وہ کمپائل جب ہو گیا تو ایسنس فارم بھی ہے اور ایسنس بھی ہے ساری چیزیں اس کی تفصیل موجود ہیں تو سب سے پہلا جو کنفیوزن ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کا بیس قرآن سنت میں ہے یا نہیں تو بلا شبہ بھئی جس طریقے سے تفسیر کی بنیاد قرآن سنت میں ہے فقہ کی بنیاد قرآن سنت میں ہے حدیث کی بنیاد قرآن سنت میں ہے ویسے ہی احسان اور تصوف کی بنیاد بھی قرآن سنت کے اندر موجود ہے اچھا تصوف میں عموماً ہم دیکھتے کیا ہے کہ انسان دین کو ترجیح دیتا ہے اور اپنا سب کچھ وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جان مال آل اولاد سب سب کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے انسان تیار رکھتا ہے یہ جو جذبہ ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب یہ چیز موجود ہوتی ہے تو وہی احسان ہے یہی تصوف ہے اس کا ایک منفیسٹیشن اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ دین کے راستے میں کیسے انسان کتنا زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے اللہ کے لیے قربانی کس لیول پہ وہ دے سکتا ہے منفیسٹیشن اگر دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے ایک ایک ایکشن میں آپ کو تصوف مل جائے گا وہ کیا ہے مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنا گھر کا سارا مال لے کر کے حضور کی خدمت میں آگئے ہیں سارا مال لے کر کے حضور کی خدمت میں آگئے ہیں حضور نے ان سے پوچھا کہ یا ابا بکر ما ابقیت لی اہلکا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا سب تو لے کر یہاں آگئے تو انہوں نے کہا کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہو کہ میں نے ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا کسی چیز کو نہیں چھوڑا اچھا ریشنلی انسان جب یہاں پر سوچے گا اگر اس میں سے یہ نام ہٹا دیا جائے کہ یہ ایکشن کس کا ہے سیدنا صدیق اکبر کا ہے اگر یہ ایکشن آپ کو پتا نہ ہو کہ کس کا ہے سیدنا صدیق اکبر کا ہے یا کس کا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں صوفی کا ہے تو آپ کہیں کیا غلط کام کیا انہوں نے بتائیے اپنی جان بال بچوں کو حلاقت میں ڈال دیا انہوں نے اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے کچھ تو بچانا چاہیے تھا تو ہم پر امارا دماغ کام کرے گا اور پھر ہم جو ہے کہیں کہ یہ دمسلسل غلط بات ہے لیکن آپ کو چونکہ معلوم ہے کہ یہ کس کا عمل ہے سیدنا صدیق اکبر کا عمل ہے اب آپ کچھ نہیں بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کچھ نہیں بول سکتے ہیں لیکن نیم اگر ہٹا دیا جائے تو یہی عمل آپ کو اوبییکشنبل لگے گا کیسے سب کچھ لے کے آگئے حضور کے لیے یہ کونسا جواب ہوا کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے کیا ہے اگر آج کوئی انسان ایسا کرے کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ مجنون ہے وہ وہ پاگل ہے وہ ٹھیک ہے اسی لئے حضرت امام حسن رسلی سے پوچھا گیا کہ آپ نے صحابہ کو کیسا پایا صحابہ کو آپ نے دیکھا ہے آپ نے کیسا پایا اور جو آپ کے زمانے میں لوگ ہیں ان کو کیسا پاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو سمجھتے کہ وہ پاگل ہیں دین کیلئے جی ان کا ڈیڈیکیشن تھا اس ڈیڈیکیشن کو دیکھ کر کے یعنی ان کے دماغ میں وہ ہر وقت ایک ہی چیز گھوم رہی ہے دین ہر چیز میں دین ہر چیز میں دین دنیا میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو دین پاگل کیا ہوتا ہے پاگل کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوتی وہ ہی گھومتی رہتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو ویسی ان کے دماغ میں ان کی فکر کیا ہے صرف دین ان کی فکر صرف آخرت ان کی فکر صرف اللہ اور اس کے رسول ٹھیک ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے جو فرمایا کہ میں نے ان کے لئے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے یہ جو جواب ہے یہ ایکچولی اگر موڈرن لینگویج میں کہا جائے جدید لینگویج میں کہا جائے تو ایک صوفی کا جواب ہے یہ ایک صوفی کا جواب ہے ہے نا اور یہ حدیث صحیح ہے اس طرح کی بے شمار احادیث اور قرآن کی آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں کہ تصوف کا بیس ہے اچھا اس کے علاوہ جو تصوف کے بڑے اسکولرز ہیں پریکٹیکل بھی اور سائنس کی لحاظ سے بھی جیسے حضرت جنید بغدادی کا نام آپ سب جانتے ہیں جنید بغدادی کو کہا جاتا ہے سیدت طائفہ یعنی صوفیہ کی جماعت کے سردار ٹھیک ہے تو سیدت طائفہ جو ہیں ایسی سیدت طائفہ نہیں کہا گیا انہوں نے تصوف کا بیس کیا وہ کلیر کٹ کہہ دیا انہوں نے کہا علمنا ہدا مشید بالکتاب والسنہ ہمارا یہ علم کتاب والسنت کے اصولوں کے ساتھ مضبوط ہے ہمارا یہ علم جو ہے کتاب والسنت سے الگ نہیں ہے اور ایسے ہی جتنی بھی علماء کرام بزرگان دین صوفیاء کرام آئے ان سب نے یہ کلیر کٹ کہا کہ بھئی ہر وہ راہ جو اللہ اس کی رسول سے ہٹ کے جائے گی وہ تصوف کیسے ہو سکتی ہے سیدت شخصادی نے کہا مپندار سعادی کے راہے صفا توانست رفت رفتن جسپے مصطفی توان رفت جسپے مصطفی کہ یہ نہ سمجھئے کہ تصوف کا راستہ جو ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کو چھوڑ کر کے چلا جا سکتا ہے یہ کیسا ہے ان کا تو مطلوبی وئی ہے ان کی تو منزلی وئی ہے اللہ اس کے رسول کو پانا پھر وہ ان کے راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جیسے لئے اس کی بیس موجود ہے اس کے بعد اب یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر لوگ تصوف کے حوالے سے کنفیوز کیوں رہتے ہیں تو اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں ریزنز ہو سکتے ہیں ہم نے کچھ چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے ریزن ون ہم نے تصوف کے حوالے سے جو کنفیوزن ہے اس کے چار اسباب ہم نے ذکر کیا ہیں بنیادی طور پر اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلی چیز سب سے زیادہ جس چیز نے تصوف کے حوالے سے مِنے مِسْنڈرِسٹینڈنگ پھیلائی ہے وہ ہے تصوف حقیقی کیا ہے اور ریچولز کیا ہیں ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرنا جیسے مسلمانوں کے حوالے سے سب سے زیادہ مِسْنڈرِسٹینڈنگ کیسے پھیلی ہے ہمارے ایکشن سے پھیلی ہے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مِسْنڈرِسٹینڈنگ ہمارے اپنے ایکشن سے پھیلی ہے ہم کرتے کچھ ہیں اور کتابوں میں ہماری دین میں ہمارے لکھا کچھ ہو رہا ہے لوگ ہمارے عمل کو ریٹ کرتے ہیں ایکشن کو ریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی تصوف کے حوالے سے ریچولز پھیلے ہم نے تصوف کس کو جانا ہے تصوف مطلب چادر چڑھانا مزار پر تصوف مطلب گاغر جو لے کے باہر نکلتے ہیں سندل جا رہا ہے تو یہ تصوف ہے ٹھیک ہے کوئی تاویز گنڈا کر رہا ہے تو یہ تصوف ہے ہم اس کو تصوف سمجھتے ہیں جبکہ ایکشنی اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں کوئی تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہر جگہ جیسے اسلام ہے اسلام جس سوسائٹی میں جاتا ہے تو سوسائٹی کا کچھ کلچر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے کچھ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے ہی تصوف کا بھی معاملہ ہے کہ تصوف کے کرکس کے ساتھ کچھ چیزیں کلچرل آئی ہیں کچھ چیزیں ریچولز کے طور پر رسم کے طور پر آئی ہیں وہ اگر رسم اسلام کے باؤنڈری کے اندر ہوگی تو قبول کی جائے گی نہیں رہوگی تو اس کو رد کر دیا جائے گا سیدھے سیدھے ہے نا تو ہم چونکہ لوگوں کو تصوف کو آج جو تصوف ہمارے درمیان ہے وہ ریچولز ہیں ایکشول تصوف بہت کم پائے جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بہت جلدباز بھی واقع ہوئے ہیں خالی ریچولز کو دیکھا اور ہم نے ایک ڈیسیزن لے لیا ہم نے سچوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی ہم نے جب کوئی آدمی اگر اسلام کو جاننا چاہے اور بس کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کر لے تو کیا وہ راستے پر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے اسلام کو صحیح نہیں جان سکتا ہے کسی بھی سائنس کو اس کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے آپ نہیں جان سکتے ہیں ایسے ہی تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جاننے کے لیے آپ کو صحیح لوگوں تک پہنچنا ہوگا اور صحیح تصوف کو جاننا ہوگا تو ریچولز سے کبھی بھی جو ہے وہ تصوف کو آپ فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کیجئے ہمارے سوسائٹی میں جو رائج ہے جنرلی وہ ریچولز ہیں تصوف کے نام پہ کچھ خرافات ہیں کچھ ریچولز تو صحیح ہیں کچھ جو جائز کی حد تک ہیں اور کچھ جو ہے وہ خرافات ہیں ٹھیک ہے تو خرافات اور ریچولز انہی کو دیکھ کے ہم تصوف کو جانتے ہیں کبھی بھی اس سے ڈیسائیڈ نہیں کیجئے کہ یہ تصوف ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈیزن ہے کہ تصوف کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہر آدمی کیا چاہتا ہے تصوف کہاں سے سمجھیں گے گئے ایک کتاب تصوف کی خرید لائے اور اس کو پڑھ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم تصوف جان گئے بھائی تصوف ایک سائنس ہے جب سائنس ہے تو آپ کو یہ کہاں سے حق حاصل ہو گیا کہ صرف کتاب پڑھ کے اس سائنس کو آپ اس کی جانکاری کا اس کے نالج رکھنے کا دعویٰ کیجئے آپ لوگ ڈیفرنٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں آپ کی فیلڈ میں کی کتاب لا کر کے کل میں انجینئرنگ کے کچھ کتاب لے آؤں یا میڈیکل کی کتاب لے آؤں یا لوئرز میں لوگ کے کچھ کتاب لے آؤں دو چار کچھ چیزیں پڑھ لوں یا ایسی اولٹ پولٹ کر لوں اور اس کے بعد میں کہوں گی کہ ہاں میں انجینئرنگ کو جانتا ہوں انجینئرنگ میں ایسے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں اس پر گفتگو بھی کرنا شروع کر دوں کہ اس میں یہ سارٹ کمنگس ہیں اس میں یہ اچھی خوبی ہے یہ کرنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے کہ نہیں آپ کو یہ حق نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ پہلے کالیج جوائن کیجئے ٹھیک ہے کسی ٹیچر کو پکڑیے اور ٹیچر کو پکڑنے کے بعد اس کی رہنمائی میں اس سے پہلے نا بکس بھی اٹھانے سے پہلے آپ کے اندر کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں وہ اس کا آپ کے اندر پایا جانا ضروری ہے وہ آپ کے اندر ہے تو بک کو سمجھنے کی کیپیبلیٹی آپ کے اندر ہوگی ورنہ ادر وائز آپ کیپیبلیٹی اس کو انڈرسٹین کرنے کی بھی نہیں ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے تو کیا سارے فن میں سب سے غریب فن ایک تصوفی ہے کہ جس کی کتاب اٹھا کے آپ لے آئیے اور اس کے بعد جو ہے آپ تصوف کا عالم ہونے کا دعویٰ کر دی یہ کہیں سے بھی حق نہیں یہ نائنصافی ہے ٹھیک ہے اچھا تصوفی کتاب پڑھنے بیٹھے ٹھیک ہے چلیے کتاب آپ پڑھنے بیٹھے میں نے کہا پڑھنے بیٹھنے سے پہلے کچھ اصولوں کا کچھ پرنسپلز کا کچھ بنیادی چیزوں کا آپ کو جاننا ضروری ہے ہر فن میں کیا ہوتا ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کچھ مٹے مٹے قائدے ہوتے ہیں جن کو یاد کرنا ہے جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے پہلے تب بک پڑھائی جاتی ہے پھلے شروع میں کیا ہوتا ہے بھئی ماتمیٹکس ہے اس میں کچھ رولز ہیں وہ یاد کرائے جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو کتابیں خود دی جاتے ہیں اس کو اسٹیڈی آپ کرتے ہیں کہ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ کوئی بھی چاہے یوں ہوں مو اٹھائے چلائے اور کتاب اٹھائے پڑھنا شروع کر دے اور کہے کہ ہم تصوف کو جان گئے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹیکسچول بک کو بے غیر جو ہیں بیسک پرنسپلز کو اپلائے کیے ہوئے تصوف کو سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہوتا ہے اس کو انٹرپرٹیشن جو کیا جاتا ہے اس کا انٹرپرٹیشن کے لیے کچھ رولز انڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ حدیث ہے تو حدیث کی شرح کے لیے کچھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تب آپ حدیث کو سمجھانے کا حق رکھتے ہیں فرق کی کتابوں کو سمجھانے کے لیے کچھ اصول ہیں آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے تب جا کر کے آپ فرق کی کتابوں کو سمجھانے کا حق رکھتے ہیں ایسی جتنے بھی سائنسز ہیں سب میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیسک رولز ہوتے ہیں جن کو سمجھائے بغیر آپ خود سے اس کو انٹرپرٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو صحیح چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو پرابلم یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ایک بک خرید لاتے ہیں اور اس کے بعد خود سے پڑھتے ہیں خود ہی جو سمجھتے ہیں اسی سمجھ کو ہم تصور سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کنفیوزن کا ایک تیسرا بڑا سبب ہے ہاں تصور کو سمجھنا بہت سے لوگوں نے تصور کو کہاں سے سمجھائے معلوم ہے جو انٹی تصور لوگ ہیں ان کی بک خرید لائے چند کچھ فیو نیمز جو بہت ہی پرومیننٹ ہیں نسال کے طور پر یہاں پر صرف ان کا نام ایسی نام کے طور ایک ایسے سکولر ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے چونکہ انٹی ہیں وہ لیکن مطلب یہ نہیں کہ پورے انٹی ہیں وہ ٹھیک ہے شیخ ابنی تیمیہ وہ تصوف کے ایک بڑے کرٹک ہیں ٹھیک ہے اللہمہ ابن جوزی ٹھیک ہے تصوف کے ایک بڑے کرٹک ہیں ٹھیک ایسے ہی اور بہت سارے لوگ ہیں اللہمہ شوکانی اس طرح کے کئی لوگ ہیں تو کچھ نیم ہیں جو پرومیننٹ نیم ہیں ان لوگوں نے تصوف کو کرٹسائز کیا ہے تو ہوتا کیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ تصوف کو انہوں نے کرٹسائز کیا تو کیا ٹوٹلی کرٹسائز کیا ایسے چیز اس کو تھرو کر دیا پھینک دیا اس کو یا انہوں نے کچھ چیزوں پر کرٹسائز کیا اور کچھ چیزوں کو قبول کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس چیز کو قبول کیا اور کس چیز کو انہوں نے رت کیا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی کتابوں سے آپ نے تصوف سمجھا یعنی گویا آپ تک جو انڈرسٹینڈنگ تصوف کی پہنچی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تصوف کی نہیں پہنچی ہے بلکہ شیخ ابن تیمیہ نے جو تصوف سمجھا یا علمہ ابن جوزی نے جو تصوف سمجھا یا علمہ شوکانی نے جو تصوف سمجھا وہ تصوف آپ تک پہنچا بلکہ ایک آدمی ہے جو کسی چیز کا انٹی ہے کبھی بھی نا کسی چیز کو اس کے انٹی سے نہیں سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے اربیک میں ایک پرورب ہے کہ انناسو آدہ اماجہلو لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس چیز کو وہ نہیں جانتے ہیں بلکہ تصوف کے جب وہ فیور میں ہیں ہی نہیں تو وہ کیسے آپ کو صحیح میننگ تصوف کی بتا سکتے ہیں تصوف اس سے پوچھئے جو اندر کا آدمی ہے انسائیڈر ہو نا انسائیڈر سے پوچھئے تصوف اگر آپ کو صحیح انڈرسیننگ کرنی ہے تو آپ امام غزالی سے پوچھئے امام غزالی ایک پرومننٹ اسکالر جو ان سے بھی پرانے شیخ عمرت امیہ سے بھی پہلے کے ہیں ان سے پوچھئے کہ تصوف کیا ہے وہ آپ کو صحیح بتائیں گے ان کے کتاب احیاء علوم اور ان کے کتاب کیمیہ سعادت آپ کو بتائے گی یہ تصوف کیا ہے تو تصوف کو لوگوں نے کہاں سے سمجھا بہت سے لوگوں نے انٹی تصوف جو سکالرز ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کیا جو جس سائنس کا مخالف ہو انٹی ہو اس سے کہیں اس چیز اس سائنس کو سمجھا جاتا ہے ایک آدمی ہمارے فرض کیجئے کہ وہ میڈیکل کا بہت مخالف ہو تو اس سے آپ جائیں میڈیکل سکھنے کے لیے میڈیکل کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو یہ تو بہت ہی بے وقفی کی بات ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اب ایک سوال ہے ایک کنفیزن کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی صوفی کی صحبت میں گئے بغیر ایکچول صوفی جو ہے اس کی صحبت میں جائے بغیر تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں جبکہ ایکچولی تصوف جو ہے نا پریکٹس سے جڑی ہوئی چیز ہے ٹھیک ہے پریکٹس سے جڑی ہوئی چیز ہے نا تو آپ کو جو اس کا پریکٹیکل کراتا ہے اس کے پاس جا کر کے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پھر تصوف میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے نا کچھ کا تعلق جاننے سے ہے کچھ کا تعلق کرنے سے ہے اور کچھ کا تعلق فیل کرنے سے ہے محسوس کرنے سے ہے ٹھیک ہے تو جب تک آپ کسی کی کمپنی میں نہیں جائیں گے نا کتاب سے آپ کو علم تو کچھ مل سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایکشن کے بارے میں انفارمیشنز آپ کو مل سکتی ہیں کہ تصوف میں یہ ایکشنز ہوتے ہیں لیکن تصوف کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو ذوق ہوتا ہے تصوف کو آپ فیل کیسے کیجئے گا فیل اس وقت تک نہیں کر سکتے یا تو پریکٹیکلی خود کرنے لگ جائیے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے کم سے کم ایک کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ٹیسٹ مل جاتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی صوفی کی کمپنی میں بیٹھئے ٹھیک ہے اس کی صحبت میں بیٹھئے وہ کیا ہے اصل میں صوفی کی کمپنی میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ون ٹو ون بات کرتا ہے جو اپنے سامنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بات کرتا ہے ہر مریض کو دیکھ کر کے بات کرتا ہے تو وہ مریض کا علاج سب کے اعتبار سے بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو بتائے گا وہ صحیح ریمیڈی بتائے گا صحیح چیز بتائے گا تو اس سے آپ کو صحیح تصوف کے انڈیسٹینڈنگ ہو پائے گی کہ کہاں پر کیا چیز ہونی چاہیے کہاں پر کیا چیز نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے تصوف میں بہت زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ کسی تصوف کو اگر جاننا چاہتے ہیں اس کا کچھ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کسی صوفی کی صحبت سے حاصل کیجئے اس لیے کہ تصوف میں بہت زیادہ چیز ٹیسٹ کرنے کی محسوس کرنے کی اس کا تعلق ایمان اور احسان سے ہے اور ایمان و احسان کا تعلق ٹیسٹ کرنے سے ایک زوق ایمانی زوق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور احسانی ایک زوق ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے جو انسان انپنے اندر فیل کرتا اس کو بتا نہیں پاتا وہ ٹھیک سے جیسے کہ ایک آدمی ہو جس نے جو کہ مطلب اس نے کبھی عام نہ کھایا ہو ٹھیک ہے تو اس کے سامنے آپ عام کے بارے میں صرف بتاتے رہیں تو اس کو اس کی مٹھاس کو آپ کیسے بتائیں گے کس کی طرح بتائیں گے سیپ کی طرح مٹھا بتائیں گے کی امروت کی طرح مٹھا بٹائیں گے کی انار کی طرح مٹھا بتائیں گے جو بھی مٹھا بتائیں گے نا وہ ایکٹو میٹھاس وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو خود ٹیسٹ کرنا پڑے گا یا کم سے کم کسی کے صحبت میں جائے گا نا تو کچھ نہ کچھ خوشبو مل جائے گی خوشبو سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو صوفی کی صحبت میں جب جائے گا نا تو صوفی کوئی بھی آتار اتر فروش جو ہے پرفیومر جو ہوگا اس کی دکان میں جائے گا تو کچھ نہ کچھ خوشبو آپ کو پرفیوم کی مل جائے گی تو صوفی کے پاس بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ خوشبو آپ کو تصویف کی مل جائے گی تو آپ صحیح ڈیسائیڈ کر سکیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو بہت ہم ان شورٹ بیان کر رہے ہیں دس چیزیں ہیں میرا کہنا ہے کہ دس چیزیں کم سے کم آپ پر کلیر ہونی چاہیے تصویف کو سٹیڈی کرنے سے پہلے دیکھیں کوئی بھی کسی کی بھی بات ہوتی ہے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن میں آیتیں دو طرح کی ہیں متشابہات اور محکمات اصل میں متشابہات کی کئی قسم ہے لیکن ہم نے کوئی ڈیٹیل نہیں کیا ہے اس لئے نہیں کیا کہ ہم کوئی ان شورٹ گفتگو کرنی ہے یہاں پر محکمات اور متشابہات آیتیں محکمات کسے کہتے ہیں جس کی میننگ کلیر ہے کرو نہ کرو یہ محکمات میں سے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے متشابہات متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی لیٹرل میننگ کلیر ہے لیٹرل میننگ کلیر ہے لیکن اس کی انٹینشنل میننگ کیا ہے وہ ہم کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تو اللہ فسم موجہ اللہ جدھر بھی اپنا مو کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے تو کیا مطلب چہرہ کے جو میننگ ہوتی وہ ہم کیا جانتے ہیں چہرہ یہ تو کیا یہ والا فیس اللہ کے لیے ہے زہر سی بات ہے کہ یہ والا فیس کیسے ہوگا اللہ کی صفت مخلوق کی صفت سے الگ ہوتی ہے مخلوق سے وہ الگ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو لیٹرل میننگ تو ہم کو پتا ہے لیکن انٹینشنل میننگ کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے وجہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن اللہ کی مراد کیا ہے جو بھی اللہ کی مراد اس پر ہمارا ایمان ہے جو مراد ہے اس نے خود واضح نہیں کیا ہمارے اوپر کلیر نہیں کیا لہٰذا ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا ضرور معلوم ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے اللہ نے ذکر کیا ہے تو وجہ ہے تو یہ ہوا متشابہات متشابہات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلی نظر میں انسان دھوکہ کھاتا ہے اچھا ایسی حدیث میں بھی کچھ متشابہات ہیں کچھ محکمات ہیں حدیث سے متشابہات حضور نے حدیث احسان امارا صاحب نے صبح اسلام میں بیان کیا کہ جو ہے بنی علیہ السلام علیہ خمز پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے یہ محکمات میں سے ہے کلیر کٹ حدیث ہے ٹھیک ہے محتشابہات کیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ حجر اسود زمین پر اللہ کا داہنہ ہاتھ ہے اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق سے مصافہ کرتا ہے تو اس کا لیٹرل میننگ کیا نکلا مطلب یہ ماذا اللہ یہ ایسا نہیں ہے تعالی اللہ اللہ کی شان بہت بلند ہے ٹھیک ہے اس مثال سے اللہ تبارک و تعالی اب یہ جو حدیث ہے نا یہ متشابہات سے متشابہات سے مطلب اس کی لیٹرل میننگ ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس کی انٹینشنل میننگ کیا ہے وہ ہم کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے جب انٹینشنل میننگ ہم کو پتا نہیں ہے تو ہم ایمان تو رکھیں گے ان حدیث پر لیکن ہم اس کی میننگ پر کلام نہیں کریں گے تو اب اس کو رد بھی نہیں کرتے ہم رد کرنا بھی نہیں ہے بلکہ اس کو ایمان لانا ہے لیکن کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے تو چونکہ بزرگانِ دین صوفیاءِ کرام ان کا جو کلام ہے وہ اللہ اس کے رسول کے کلام سے روشنی پاتا ہے نور پاتا ہے ٹھیک ہے ان کی گفتگو میں بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں محکم ہوتی ہیں کچھ متشابیہات سے ہوتی ہیں ویسے ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں اپنی جو بات کرتے ہیں ہم لوگ کی گفتگو میں بھی اگر آپ غور کیجئے گا تو کچھ بات ہماری ہوتی ہے جو کلیئر کٹ ہوتی ہے ہم لوگ بھی جب بات کرتے ہیں کچھ بات ایسی ہوتی جو کلیئر کٹ نہیں ہوتی ہے کچھ کنفیوجنگ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے تو ضائع سے بات ہے کہ آپ کی کونسی بات ہم لیتے ہیں جو کلیر کٹ ہوتی ہے جو کنفیوجنگ ہوتی ہے کنفیوجن والی ہوتی ہے اس کو ہم نہیں لیا کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو گالی بھی نہیں دیتے ہیں برا بلا بھی نہیں کہتے ہیں تو ایسے ہی بزرگان دین کے کلام میں بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں تو تصوف کو پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز فرق معلوم ہو کہ اس میں کون محکم ہے کون متشابہ ہے مثال کے طور پر دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو کیا مطلب کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اس کے دو میننگ ہیں ایک تو لیٹرل میننگ یہ ہوا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اور اس کا جو ایکچویل مرادی میننگ کیا ہے کہ مطلب بوری ہونے کی حالت میں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بلکہ سب کو جوان کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ جنت میں جائے گی تو کنفیجن ہوا نا اس کے اندر لیکن حضور نے واضح کر دیا یا جو بات کے علماء ہوتے ہیں وہ اس کو کلیر کرتے ہیں تو ایسے ان لوگوں کی گفتگویں بھی اس طرح کی چیزیں کبھی ہوتی ہیں تو جو محکمات ہوں ان کو آپ لے لیجئے اور جو متشابہات ہوں ان کو آپ چھوڑ دیجئے مثال کے طور پر ایک بہت مشہور بات ہے کہ مطلب کہا گیا کہ عید منصور اللہ جنہیں کہہ دیا آن الحق تو حق کا مانا کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز غینات کی ہر چیز حق ہے جس کو اللہ نے ثابت کیا وہ ثابت ہے ٹھیک ہے اور حق سے مراد ایک لفظ کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات اب ہمارا ذہن کدھر گیا آن الحق انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا معاذ اللہ اگر اللہ کہیں گے تو کیوں مسلمان ہوں گے مسلمان کیوں گے زندیق ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آن الحق سے مراد اب اس کے اندر ایک دوسرا میننگ بھی ہے نا اب انہوں نے کیا میننگ لیا وہ ہم تک پہنچا نہیں صحیح طریقے سے جب ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا تو اس کے اندر اچھی میننگ بھی تو نکل رہی ہے تو ہم غلط میننگ کو کیوں لیں گے اتنا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ آپ یہ فرق کر سکیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک کنفیوجنگ ورڈس ہے سنٹنس ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اسکولرز کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن کیا اس کی ویعے سے ہم کہیں گے کہ وہ غلط ہیں برے ہیں نہیں مثال کے طور پر اس کو صرف سمجھانے کے لئے ایک مثال دے رہا ہوں کہ گھوڑا پاک ہے کی نہیں گھوڑا پاک ہے لیکن اس سے نکلنے والی لید وہ ناپاک ہے کی نہیں جو گندگی نکلنے والی ناپاک ہے تو انسان سے انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی ایسے ورڈس ہو سکتے ہیں جو بظاہر ہم کو اچھی نہ لگیں کنفیوجن ہو لیکن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب خسیرے سے غلط ہی ہو گیا سر سے لے کر کے پاؤں تک ٹھیک ہے تو محکمات و متشابہات کے درمیان فرق سمجھ میں آنا چاہے اس کی ویسے بھی لوگوں کو کنفیوجن ہوتا یہ علم ہونا چاہیے اتنا فرق کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہو اور آگے بڑھیں بی نالج آف اسپیسیفک ٹرمز دیکھیں ہر فن کی اپنی ٹرمز ہوتی ہے فرق کے اپنی ٹرمز ہے حدیث کے اپنی ٹرمز ہیں تفسیر کے اپنی ٹرمز ہیں دنیا کی جتنے بھی سائنسز ہیں آپ کے میڈیکل سائنسز کے اپنی ٹرمز ہیں انجینئرنگ کے اپنی ٹرمز ہیں کمپیوٹر کے پر ایک لینگویج ہے مستقل ڈیٹا لینگویج ہوتی ہے ان کی پوری تو سب کے اپنی لینگویج ہے ایسے ہی نا تصوف کی بھی اپنی لینگویج ہے پارٹیکولر لینگویج ہے پارٹیکولر لینگویج کو سمجھنا چاہیے سمجھے بغیر اگر آپ ان کی ٹرمز نہیں جانتے تو ان کو آپ کیسے پڑھ پائیں گے ان کی کتاب کیسے پڑھ پائیں گے ٹرمز کا پتہ ہی نہیں اور آپ چلے ہیں فن کی کتاب کو پڑھنے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کیسے صحیح انڈرسٹینڈنگ مل سکتی ہے آپ کو صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ملے گی مثال کی طور پر ایک ورڈ دکھئے فنہ فنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں مل جانا اس کا انسان بہت لوگ کیا سمجھتے ہیں صوفیہ فنہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انسان جو اللہ کی ذات میں مل گیا قطع یہ معنی نہیں فنہ کا معنی کیا ہے فنہ کا معنی ہے بندے کا اپنی مرضی کو فنہ کر دینا اپنی خواہش کو فنہ کر دینا اور بقا کا مطلب کیا بقا کا مطلب باقی ہونا انسان سمجھتا ہے بندہ اللہ کے ساتھ باقی ہے اللہ کے اندر گویا چلا گیا ایسا نہیں ہے بقا کا مطلب کیا ہے بقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے ساتھ باقی ہے اپنی مرضی سے فانی اور اللہ کی مرضی سے باقی ٹھیک ہے قرآن نے تو کہا ہی اپنی خواہش کو فنہ کرنا ہے قرآن نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے یعنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے حضور نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس ٹرمز ہیں مثال کے طور پر ابھی کل جو ہے مولانا تاریخ صاحب شیر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے بتوں کی شکل میں ایسے حسینوں کو دیکھا ہے جن کا ایسا ایمان والے ہیں تو بت کا جو لفظ آیا تو بت اصل میں شائری ہے بھائی آپ اس کو لیٹرلی کیوں لے رہے ہیں یہ ایک لیٹریچر ہے نا لیٹریچر جو ہوتا ہے وہ رچ ہوتا ہے اس میں میٹا فرز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو شائری میں اگر کہیں آپ کسی صوفی کی بت کا لفظ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں سمجھے کہ صوفیہ بت پرست ہوتے ہیں نہیں بھائی 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 اصل میں کہا جاتا ہے اردو شائری میں فارسی شائری میں بت کا استعمال محبوب کے لیے ہوتا ہے حسین کے لیے ہوتا ہے چونکہ بت جو ہوتا ہے نا وہ تراشا ہوا ہوتا ہے کوئی تراشتا ہے اس کو ایسی جو شیخ ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے اس کو کسی نے تراشا ہے کسی نے سمارا ہے کامل انسان بنایا ہے تب دوسروں کو لیٹرنما اس کو بنایا ہے تو اس نے اس کو میٹا فریکل ہی جو ہے اس کو بت کہہ دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بت کی پوزہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا بت سے محبت ہو گئی ہے ہم نہیں تو اس طرح کی ٹرمز ہیں ان ٹرمز کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت بغیر سمجھے کنفیجن پیدا ہوگا ہی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بہت مختصر میں گفتگو کر رہا ہوں نالیج اف ہیومن ورڈز اچھا ہاں انسان جب کوئی بات کہتا ہے نا تو ہر آدمی کی جو گفتگو ہوتی کسی نے کسی پارٹیکولر کنڈیشن میں ہوتی ہے کنڈیشنل ہوتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو محبت کے غلبے میں ہم جو ہمارے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہمیشہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کنٹرول نہیں ہوتے ہیں وہ ورڈز ٹھیک ہے ایسے کبھی نفرت انسان پر جب غالب ہوتی ہے نا تو نفرت میں بھی جو آپ کے ورڈز ہوتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی محبت میں انسان ایک آگے بڑھ سکتا ہے اور ایسی اللہ کی نفرت کرنے میں دوسروں سے وہ کبھی آگے بڑھ سکتا ہے تو ایسی حالت میں جو کچھ کچھ کبھی کچھ ایکشنز یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس سے انسان کو کنفیجن ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو غلط سمجھتا ہے ایکشوری ہم کو اس چیز کو نا اس کنڈیشن میں دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر یہ سمجھئے اس کو ایسے کہ ایک آدمی ہے نا کہ جاڑے کا زمانہ ہے سخت سردی کا زمانہ ہے جیسے آج کل یوپی میں سردی ہو رہی سخت سردی کے زمانہ میں ایک آدمی ہو جو بالکل آگ کے قریب بیٹھا ہوا ایک دم قریب بیٹھا ہوا آگ کے ٹھیک ہے تو اس کی فوٹو لے لیجی اب اور فوٹو لینے کے بعد اور اب یہاں لاک کر کے آپ اس بومبے والوں کو دکھائیے خاصت سے اس زمانے میں جب گرمی کا موسم ہو تو بومبے والوں کو اور یہ پتہ نہیں کہ کہاں کی فوٹو ہے کہے پاگل نا عجیب انسان ہے یہ تو آگ کے قریب اتنا بیٹھایا تھا بلکہ وہ لگیا کہ اپنا آگ پہ ہاتھ بھی رکھے ہوا ہے تو کیا کہیں گے عجیب بات ہے تو غلط چیز ہے بہت ہی غلط چیز ہے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے وہ لیکن ایکشلی اس کو پتہ نہیں کہ یہ تصویر کس کنڈیشن کی ہے بھائی سخت سردی کا زمانہ ہے جب انسان کو آگ کی ضرورت ہے اس زمانے کی تصویر ہے یہ آپ کیوں جو ہے کنفیوز ہو رہے ہیں آپ اس کی سیچویشن کو جانیے اس کے بعد دیکھئے کہ یہ ایکشن کب کا ہے یا اس کے ورڈز یہ کب کے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسطلاح میں ٹرمز میں کہتے ہیں غلبہ حال ٹھیک ہے تو غلبہ حال میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم دیگر ایک نارمل سیچویشن پر اس کو ہم عظم نہیں کر سکتے قیاس نہیں کر سکتے ہیں میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے سونے کی انگوٹھی پہنے سونا پہنے زائر سے باتیں مردوں کے لئے جائز نہیں ہے تو حضور نے کہا کہ تم نے اپنے انگلی میں آگ کا انگارہ پہنے رکھا ہے اتنا جو کہا نا تو ان پر جہنم سے نفرت کی کیفیت اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیفیت ایسی غالب ہوئی کہ انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری اتار کے پھینک دیا بظاہری عمل غلط ہے کہ صحیح اپنے مال کو برباد کر دینا حضور نے کہا تھا نہیں پہنو مطلب یہی تھا نا اٹھا کے جے میں رکھ لیتے ہیں اپنی بیوی کو پہنے آ دیتے ہیں یا اس کا اپنے خرچ میں استعمال کر لیتے ہیں خرچ میں استعمال کرنا بھی نہیں جائز تک لیکن انہوں نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا اچھا پھینک تو دیا پھینک چلو پھینک دیا غصے میں ایک صحابی نے کہا کہ پھینک کیوں رہا ہے اس کو اس کو اٹھا لو حضور نے پہننے سے منع کیا ہے حضور نے اس کو استعمال کرنے سے ہڑی منع کیا ہے انہوں نے جملہ کیا کہا واللہ العظیم میں اس چیز کو اٹھا ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو تو بظاہر یہ ایکشن دیکھئے یہ ایکشن کیا ہے بظاہر لگ رہا غلط ہے لیکن نہیں آپ جب اس کنڈیشن کو جانئے گا جس کنڈیشن میں وہ بات کہی گئی ہے وہ غلبہ حال کے کیفیت ہے حضور کی محبت ان پر غالب ہوئی جہنم کی نفرت ان پر غالب ہوئی اور اس میں انہوں نے اس کو نکال کر رہے پھینک دیا تو ایسے بہت سے اولیاء کس طرح کے واقعات ملیں گے جو آپ کو کنفیوجنگ ملیں گے وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں ایسی انسان ہے نا انسان بھول جاتا ہے کبھی بھولے سے کوئی چیز لگ دی اس کو جانی ہے کہ human errors ہو سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھی اس کو ایسی کوئی چیزیں انسان کی عادت کا حصہ ہوتی جیسے آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ حقہ پی رہے ہیں اور ریگولر دیکھا آپ نے ان کو پیتے ہوئے تو آپ کہیں گے اچھا تصوف حقہ پینے کا نام ہے تصوف جو ہے وہ حقہ پینے کا نہیں بھائی یہ عادت کا حصہ ہے وہ بھی انسان ہے بشر ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کنفیوج مت ہوئی ہے کہ تصوف یہ ہے غلط فہمی کا شکار آپ مت ہوئی ہے ایسی اس طرح کی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں خیر اس کے بعد ایک چیز دیکھئے ہوتا کہ کوئی بھی کتاب ہم اٹھا کے لائے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں ارے بھائی یہ تو دیکھو کس کی کتاب ہے کس نے لکھا ہے کس لیول کی بک ہے کسی ایسی اننون کسی صوفی کی جس کو آپ صوفی سمجھ رہے ہیں اس کو بک اٹھا کے لائے آئے پڑھنا شروع کر دیا یا کسی بڑے صوفی کی ہے جو پرومینٹ لوگوں میں سے ہیں تو ٹائپ آف بکس کو جاننے کی ضرورت ہے ٹائپ آف بکس کو جاننے کی ضرورت پہلے یہ کی ہے صوف کی کتاب میں کٹیگریز ہوتی ہے ہر کتاب میں کٹیگری ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے نا جو ٹیکس بک ہوتی ہے اس کے بعد کمنٹریز ہوتی ہیں کچھ کیا ہوتا ہے کلیکشن آف لیٹرز ہوتا ہے کچھ کلیکشن آف ورڈز ہوتا ہے بھائی ایک چیز ہے جو جو ٹیکس بک ہوگی نا وہ بہت ہی کمپیکٹ ہوگی کمنٹریز ہوگی اس میں تشریح ڈیٹیل ہوگی کلیکشن آف لیٹر ہوگا لیٹر کا انداز الگ ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ ریفرنسز نہیں ہوتے بہت سکولرلی اس کو نہیں لکھا جاتا ہے لیٹرز کو کہ یہاں حوالہ یہاں تخریج ہو یہاں ریفرنسز اتنا نہیں ہوتا ہے ایسی جب انسان مجلس میں بات کرتا ہے تو بہت زیادہ ریفرنسز ڈیٹیل ڈیفرنسز نہیں ہوتا ہے پیج نمبر اتنا اور صفحہ نمبر اتنا یہ سب نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اچھا دوسرا لیٹرز کو کمپائل کون کرتا ہے بادوالا ایسی جو ہے ورڈز کو کمپائل کون کرتا ہے بادوالا تو بادوالے کمپائل کر رہے ہیں تو اس کی طرف کیسے منصوب کر سکتے ہیں کیوں کمپائل کیا ہے نا ہم نے کمپائلیشن میں ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا تو اس لیے اس طرح کی کتابوں کے درمیان جو فرق ہے کلاسیفیکیشن سے اس کو جاننے کی ضرورت ہے تب جا کے آپ کو تصوف کی صحیح انڈیسٹینڈنگ ہوگی ایسے ہی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی کی بات سنیں آپ نے فلاں صوفی نہیں ہے کیا فلاں صوفی ہے بھی کی نہیں ہے وہ صوفی ہے یا متصوف ہے یا مستصوف ہے میں نے پہلے بتایا نا جو پرفیکشن کو پہنچ گیا وہ صوفی ہے جو بھی راستے میں ہے وہ متصوف ہے اور جو کھا کمارا ہے تصوف کے نام پر وہ مستصوف ہے آج کل جو بازار لگا ہوا ہے وہ مستصوفین کا ہے آپ اسی سے ان کو تصوف کو سمجھ رہے ہیں جو تصوف کے نام پر دھندہ کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو اس لئے ان چیزوں کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے کی سخ ضرورت ہے ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ ہر صوفی ایک لیول کا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے فقہ میں کچھ ہوتے ہیں جو مجتہید ہوتے ہیں مجتہید مطلق محمد بن حمبل محمد بن حمبل وغیرہ ایسے صوفیہ میں بھی کچھ اس لیول کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ان کے بات کے لیول کے کچھ ان کے بات کے لیول کے تو ہر آدمی کے ہر صوفی کی بات جو ہے ایک لیول پہ تو نہیں رکھی جائے گی ایک جیسے اس کو ٹریٹ تو نہیں کیا جائے گا تو ایسی ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہے کہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی نا ہم کوئی ورڈ بولتے ہیں مراد ہماری ہوتی ہے سپیسیفک کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس کانٹیکس میں ہم بول رہے ہیں کانٹیکس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائیا کہ اس سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے تو کانٹیکسچوال کچھ چیزیں ہوتے ہیں اگرچہ ورڈ کومن ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کہ ہم نے کہا کہ بات چل رہی تھی ہم نے فرض پر گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے بعد مراد بھی اور کچھ نمازیں ہیں تو نمازیں فرض کو بولنے کے بعد اور نماز کا مطلب کیا ہوا نماز کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ سنت اور واجب نمازیں ہیں تو کانٹیکس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر مراد فرض نہیں ہے کیونکہ فرض کی بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے ورڈ ہم نے کومن یوز کیا لیکن میننگ ہماری دوسری ہے اسی طرح سے اور بھی کچھ ورڈس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی کمپیکٹ ہوتے ہیں اسکپ کرتے ہیں تو بطلب یہ کہ بہت سارے انگلز ہیں ہم کو غور کرنے کے یوں ہی نہیں کہ کتاب اٹھائیے اور ریزلٹ نکال لیجئے نتیجہ نکال لیجئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ کچھ ریچولز ایسے ہیں نا کہ جن کی میننگز کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کی میننگز کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تصوف میں کچھ عامال ہیں کچھ عمل ہیں کچھ ایکشنز ہیں کہ انہیں کی میننگ کیا انٹینشن کیا ہے اس کا مثال کے طور پر اگر لفظ ایک چیز ہے مراقبہ ٹھیک ہے تو تصوف کی اس طرح میں بہت بولایاتا ہے لفظ کہ مراقبہ کرنا چاہیے لیکن مراقبہ کیا ہے اس کا یہ لفظ بدنام بہت ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب بس اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کا خیال اپنے دل میں جمع لیجئے یہ مراقبہ جی نہیں ہے مراقبہ یہ نہیں ہے مراقبہ ایکچولی یہ ہے کہ آپ تنہائی میں یا خاموشی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو یاد کیجئے یا اللہ کے نیک بندوں کو یاد کیجئے جس میں کونسی بری بات ہے اللہ اس کے نیک بندوں کو یاد کرنا ان کا خیال اپنے دل ملانا تو اچھی بات اس لئے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں تو حدیث شریف ہے نا کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے ایک حدیث شریف میں آیا کہ جن کے ذکر سے میرا ذکر ہوتا ہے اور میرے ذکر سے ان کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی اولیاء کے ذکر سے انسان اللہ کے ذکر تک پہنچتا ہے اللہ کے ذکر سے انسان اولیاء کے ذکر تک پہنچتا ہے اگر ان کو اپنے دل میں ہم نے بسایا یاد کیا ان کی طرف توجہ کی تو اس میں کونسی بری بات ہے کہ اللہ ان کے جیسے نیک عامال ہم کو عطا کر دے ان کی جیسی زندگی ہم کو عطا کر دے یہ خیال اپنے دل ملاتے تو کیا بری بات ہے اللہ کا تنہائی میں ذکر کرنا یہ کوئی بری بات ہے خاموشی کے ساتھ اچھا انسان کیا ہے کونسنٹریشن کے لیے خاص کیفیت بنا لیتا ہے کہ سر جھکا لیا ہو چونکہ سر جھکانے سے کونسنٹریشن بنتا ہے تو مراقبہ حقیقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَسْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرو اپنے دل میں یاد کرو تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اپنے رب کو خاموشی کے ساتھ یاد کرو کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی ذکر نہیں کر رہے لیکن آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو عمال ہیں ان کے کراکس تک پہنچنے کی ضرورت ہے ہم کراکس تک نہیں پہنچتے ہیں تو ہم سمجھنے کے چیز غلط ہے تو اس کے بعد آخری گفتگوز پر ہے کہ knowledge of different perspective different perspective کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے وہ contextual ہوتی ہے سیاق میں کہی جاتی ہے ایک خاص سیاق مثال کے طور پر ایک بزرگ ہے سری سکتی جنید بغدادی رحمد اللہ تعالی کی پیرو مرشید ہے ان کے شیخ ہیں سپریچول ماسٹر وہ کہتے ہیں کہ توبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو فراموش نہ کرو بھولو نہیں کبھی اپنے گناہ کو آج جنید بغدادی کیا کہتے ہیں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو بھول جاؤ تو دو ٹو کنٹرڈکٹس جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا کنٹرڈکٹی اسٹیٹمنٹ ہے نا کیسے ہم اس کو سمجھیں گے اینگل کو سمجھئے کس اینگل سے انہوں نے بات کی ہے اور کس اینگل سے انہوں نے بات کی ہے اصل میں ان کا جو قول ہے سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ ایک ایسے آدمی کے لیے جو اب تک گناہ کرتا تھا ٹھیک ہے گناہ کرنے کے بعد ابھی اس نے توبہ کیا اور اللہ کے راستے میں قدم رکھا اسے ٹھیک ہے تو اللہ کے راستے میں اس نے بھی قدم رکھا اور آپ اس کو کہی ہے گناہ کو بھول جائیے اب تو تو جری ہو جائے گا پھر سے گناہ کی طرف پلٹ جائے گا اس کو بھی کہا جا رہا ہے بھئیہ گناہ کو یاد رکھئے تم گناہ کے جرم میں گرفتار ہو چکے ہو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے رکھو تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو یاد رکھو اس کو بھولو نہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے رکھو گے اور اس کے بعد جو ہے جنہیت بغدادی کن کے لیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تم گناہ کو بھول جاؤ ایک آدمی ہے جو توبہ کر کے اللہ کے راستے میں سفر تیہ کر چکا بہت آگے نکل چکا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں گناہ کو یاد رکھئے بھئی وہ اللہ کو یاد رکھے گا اب تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھے گا تو اگر یہ آنگل ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم میننگ کو غلط سمجھ جائیں گے تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت سخت ضروری ہے تصوف کو سمجھنے کے لیے اور اس کا سب سے جو افیکٹیو طریقہ ہے تصوف کو صحیح سمجھنے کا کہ آپ صحیح صوفی تک پہنچئے ان کے پاس بیٹھ کے ان کی صحبت میں رہ کر کے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کیجئے چونکہ تصوف سب سے زیادہ پریکٹس سے جڑی ہوئی چیز ہے عمل سے جڑی ہوئی چیز ہے امام غزالی کے ایک بات نقل کر کے افتو ختم کرتا ہے امام غزالی نے فلم آیا کہ لَيْسَتْ تَصَوُفُ عِلْمٌ يُنسَخْ وَإِنَّمَا هُوَ رُوحٌ تُنفَخْ کہ تصوف جو ہے کوئی لکھا جانے والا علم نہیں ہے کہ بس آپ لکھئے جیسے دیگر علم لکھے جاتے ہیں بلکہ تصوف ایک روح ہے جو کہ لوگوں کے اندر پھونکی جاتی ہے ایک آگ ہے جو تصوف جو کہ لوگوں کے اندر لگائی جاتی ہے کس کی آگ؟ اللہ کی محبت کی آگ اللہ کے رسول کی محبت کی آگ اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی آگ اسی کا نام تصوف ہے اور تصوف میں ایک چیز اور یاد رکھئے کہ تصوف اپنی نیت کو درست کرنے کا نام ہے ہر عمل میں ہر ایکشن کو خالص اللہ کے لیے کر دیجئے اور جتنا اس کے اندر آپ اچھے چی نیتیں شامل کر سکتے ہیں اس کو شامل کر دیجئے یہی تصوف ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیشن تھا ہمارا اس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اولیاء و صالحین سے ہمیں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان بندوں سے بدگمانی سے ہم اس کے مرض اس کی بیماری سے ان کو بچائے و صل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین